محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صدی کے ایک عظیم بزرگ ایک عظیم اللہ کے ولی حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت سن 156 حجری ماہ ربی الاول شریف میں بغداد میں ہوئی بغداد کے ایک محلہ کرخ میں آپ کی ولادت ہوئی اسی لئے آپ کو معروف کرخی کہا جاتا ہے آپ کا وسال بروایت مختلفہ دو سو حجری دو محرم الحرام کی تاریخ میں ہوا ہے آپ کا مزار مبارک آج بھی شہر بغداد میں موجود ہے اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے مزار مبارک سے فیضان حاصل کر کے جاتے ہیں آپ کا اصل نام معروف ہے آپ کی کنیت ابو محفوظ اور ابو الحسنتی آپ کے والد ماجد کا نام فیروز یا فیروزان تھا آپ کے والد نصرانی اور صابی تھے یعنی کہ مذہب نصرانیت پر آر چل رہے تھے اور آپ کے والد ماجد نے ایمہ اہل بیت کے آٹھوے امام حضرت امام علی رضا ابن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا تھا جب آپ کے والد ماجد اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت حضرت معروف چھوٹے تھے اور آپ جب پڑھنے کے قابل ہو گئے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو مدرسے میں ڈالا نصرانیوں کے مدرسے میں ڈالا تاکہ آپ مذہب نصانیت سیکھیں جب آپ کے استاد نے آپ کو عقیدہ تسلیس پڑھانا شروع کیا یعنی کہ تین خدا میں سے ایک کو خدا ماننے کا سبق سکھایا یعنی باپ بیٹا اور روح ان تین خداوں کا اس نے یہ تصور دیا تو آپ نے کہا نہیں اہد اہد وہ اللہ ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے یہ بات سن کر کے آپ کے استاد نے آپ کو بہت زدو قوم کیا کیونکہ وہ نصرانی تھا اس نے آپ کو بہت مارا پیٹا آپ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے اور وہ مدرسہ چھوڑ دیا اس کے بعد آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ اس شلسلے میں کافی پریشان ہو گئی کہ ہمارا لخت جگر نور نظر کہاں چلا گیا آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور ہجرت کرتے ہوئے شہر مدینہ میں پہنچے اور آپ کی قسمت دیکھئے آپ کی قسمت کا ستارہ کتنا بلند تھا کہ آپ حضرت امام علی رضا ابن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنوما کے دیار میں پہنچ گئے اور آپ نے ان کی محفل میں بیٹھ کر کے اسلام کو پسند کیا اسلام قبول کیا اور آپی کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے کر کے اسلام کو گلے سے لگایا اس کے بعد بہت دنوں تک آپ وہاں رہ کر کے اہلِ بیتِ اتحار کے فضائلوں مناقب سیکھتے رہے قرآنی تعلیمات سیکھتے رہے اس کے بعد یہاں پر گھر میں ایک قرآن بچا تھا ایک قرآن بپا تھا آپ کے والدین دعا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا جس مذہب کو بھی مانے گا ہم بھی اسی مذہب کو مانیں گے اب آپ کے والدین مسلسل دعا کر رہے تھے اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب حضرتِ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر آئے دروازے پر آپ نے دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے تو آپ نے کہا معروف آپ کا بیٹا ہے آپ کے والدین نے دروازہ کھولا گلے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا تم نے کون سے مذہب کو قبول کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے اللہ ایک ہے تین اللہ ہرگز نہیں ہے ایک اللہ ہے ایک خدا ہے جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے اے میری امی جان اے میرے اببا جان میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے بعد آپ کے والدین کریمین نے بھی آپ کے موافقت میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد آپ کے والدیں ماجر میں شہر مدینہ بھی جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امام علی رضا ابن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ انہما کے دربان بھی آپ رہے اور کئی برسوں تک آپ نے اہل بیعت کے فیوز سے اپنی جھولیوں کو بھرا اور مالا مال کیا یہ اہمہ اہل بیعت ہی کی یہ نظر انعیت تھی کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان سے بھی اوپر ہوئے اور اتنے اوپر ہوئے کہ آسمانِ ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے آپ بند ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شیوخ میں سے حضرت سیدنا دعوت تائی الرحمہ کا بھی نام آتا ہے آپ نے حضرت سیدنا دعوت تائی الرحمہ سے بھی بہت ہی فیض حاصل کیا اتنا فیض حاصل کیا کہ حضرت شیخ سری سختی الرحمہ آپ کے شاگرد ہوئے اور آپ کے خلیفہ بھی ہوئے اور اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی بھی انہوں بھی آپ کے فیض سے مالا مال ہوئے آپ اندازہ کریں کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت سیدنا سرر شخدی یہ آسمانِ ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے تھے ان اللہ والوں نے فیض حاصل کیا ہے تو اہلِ بیتِ اتحار کے در پر پلے والے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فیض حاصل کیا اسی لیے تو فرمایا گیا بہرِ معروف و سری معروف دے پہ خود سری جندِ حق میں گن جنیدِ باسفا کے واسطے حضرت شیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یہ بڑی عظیم اور بڑی نرالی ذات ہے آپ کی مدہ میں حضرت شیخ سادی علی الرحمہ نے بہت سارے فارسی اشعار کہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے قاب کا قصیدہ حضرت سفیان بن علینیہ یہ بہتی بڑے جلیل القدر محدث ہیں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کے مناقب پڑھے ہیں اسی طرح سے حضرتِ امامِ احمد بن حنبل بھی آپ کا تذکرہ کرتے تو بڑے ہی عدب کے ساتھ کیا کرتے تھے اب آئیے میں آپ کو حضرتِ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا جب حضرتِ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور چل رہا تھا اس وقت خلقِ قرآن کا مسئلہ چھڑا اور اس زمانے میں کئی علماء و مشایخ نے خلقِ قرآن کے مسئلے میں کافی اہم رول ادا کیا لیکن اس میں سب سے کلیری رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو حضرتِ امام احمد بن حنبل نے کیا ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں مسلسل تین خلفہ مامون رشید واسق باللہ اور معتصم باللہ کے مظالم کے باوجود بھی حضرتِ امام احمد بن حنبل ڈھٹے رہے جب آپ کے عقیدے کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ خلقِ قرآن کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو آپ کہتے وَا غَوْسَا بِاللَّهِ میرے اللہ میری مدد فرماؤں قرآن یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے آپ نے عقیدے سے بھی ظاہر کر دیا کہ جو عقیدہ تمام احمد کرام کا ہے وہی عقیدہ میرا بھی ہے آپ کی تعریف میں آپ کی منقبت پڑھتے ہوئے ایک عظیم محدث صفیان بن عوینیہ فرماتے ہیں کہ بغداد سے جب میں آیا اور بغداد کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ عالمی جلیل ابو محفوظ معروف کرکی کا حال کیا ہے آپ نے معروف کرکی سے ملاقات کی آپ نے کس طرح انہیں پایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بغداد میں ہیں تب تک بغداد بخیر و عافیت محفوظ ہے اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد ماجد کے سامنے حضرت معروف کرکی کا تذکرہ چھڑ گیا تو ایک شخص نے کہا کہ وہ تو بہتی تھوڑے کم علموالے تھے اور اس وقت میرے والد ماجد نے کہا اللہ تجھے عافیت بخشے تو بول رہا ہے سو سمجھ کر کے بات کر حصول علم کا مقصد وہی ہوتا ہے جو معروف نے حاصل کر لیا ہے یعنی کہ آپ کا تذکرہ بڑے ہی احسن انداز میں حضرت امام احمد ابن حنبل بھی کیا کرتے تھے اور آپ کے والد ماجد بھی کیا کرتے تھے حضرت شیخ معروف کرکی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبادت اور ریاضت کیا تھی آپ اس واقعے کو سن کر کے آپ سن کر کے آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں جو علامہ ابن جوزی نے مناقب معروف کرکی میں لکھا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اس وقت آپ مرض الموت میں مبتلا تھے اس نے آیا اور آ کر کے پوچھا اے ابو محفوظ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں آپ ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ بتائیں آپ نے فرمایا اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے اس نے کہا نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں پوچھ رہا میں آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ نے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کیا کرتے تھے یعنی بغیر روزہ سے رہا کرتے تھے اس نے کہا سرکار مجھے آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے روزہ رکھا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے روزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سن میری حالت تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی روزہ رہا کرتا تھا اگر کھانے کے لیے بھلایا جاتا تو کھا لیتا یہ نہ کہتا کہ میں روزے سے ہوں یہ ہوتے اللہ والے جن کا لمحہ لمحہ عبادت اور ریاضت میں گزرتا ہے آپ کے خلیفہ آپ کے مرید حضرت سیدنا سر سقدی علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ معروف کرخی کہ مبارک زبان سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سامنے بڑائی جتاتا ہے جتاتا ہے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے اور جو اللہ سے لڑائی مول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قلعہ کمہ کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ مکرو فریب کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خفیہ تدبیر سے ہلاک کر دیتا ہے اور جو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے حفالت فرماتا ہے اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلندی عطا فرماتا ہے یہ ہیں حضرت سیدنا سیخ شیخ سرری سختی علی رحمہ کا نظریہ جو آپ نے اپنے پیرو مرشد حضرت معروف کرخی کے بارے میں بتایا آپ کی قرامت تو بے شمار ہیں اہلِ بیتِ اتحار کی در کی غلامی کیا نصیب ہوئی کہ اللہ نے آپ کے جسمِ اقدس سے بے شمار کرامتوں کا زور فرمایا آپ کی بہت ساری کرامتیں ایک کرامت میں آپ کو سناوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک شخص حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ گزشتہ سب حضور میرے یہاں پر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس آؤں تاکہ میرے بچے کو برکت حاصل ملے اور میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آفیت بخشے تو آپ نے فرمایا بہت ٹھیک کیا کہ تم آ گئے آپ نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ سو مرتبہ ماشا اللہ پڑھو اس نے سو مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ نے فرمایا سو مرتبہ اور ماشا اللہ کا ورد کرو اس نے وردی کیا یہاں تک کہ اس نے پانچ سو مرتبہ ماشا اللہ کا ورد کیا اچانک آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور پھر دروازہ کھولا گیا تو اس زمانے میں حارون رشید کی حکومت تھی تو حارون رشید کی بیوی زبایدہ کا غلام ایک تھیلی بھر کر لے کر آیا اور اس نے کہا اس میں پانچ سو درہم ہیں اسے لیجئے اور مسکینوں پر غریبوں پر خرج کر دیجئے اس کے بعد آپ نے وہ پانچ سو درہم اس آنے والے شخص کو عطا کیے اور فرمایا یہ لو میری طرف سے لے جاؤ خود پر بھی خرج کرو اور اپنے بچے پر بھی خرج کرو آپ فرماتے ہیں کہ تُو نے پانچ سو مرتبہ ماشا اللہ کہا اسی لیے اس تھیلی میں پانچ سو ہی درہم ہیں اگر تُو اور زیادہ پڑھتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اور درہم عطا فرماتا یہ ہے اللہ والوں کی کرامت حضرت علامہ عبد الرحمان جامعی اللہ رحمہ اپنی کتاب نفعات الانفس کے صفحہ نمبر ایک سو ستاسی میں لیتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ صوفی کسے کہتے ہیں تو حضرت سیدنا معروف خرخی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صوفی اس دنیا میں مہمان ہیں اب مہمان کا میزبان پر تقاضہ کرنا اس پر زیادتی ہے جو مہمان معدب ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے وہ تقاضہ نہیں کرتا ایک شخص نے حضرت معروف کرخی سے دریافت کیا کہ حضور مجھے بتائیں میرے لئے کوئی ایسی نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں تو میری زندگی میں چار چاند لگ جائے تو آپ نے فرمایا اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالی تم کو مسکینی کے لباس کے سوا کسی اور لباس میں نہ دیکھے یعنی کہ تم کبھی بھی لباس پہنو تو غریبو جیسا لباس پہنو امیرو جیسا لباس ہرگز ہرگز تم نہ پہننا اسی طرح سے ایک شخص نے حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور محبت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا محبت یہ قصبی نہیں ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے یہ محنت کر کے اسے حاصل نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالی جس سے راضی ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے اللہ تعالی اپنی محبت کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے اور محبت یہ لوگوں کے سکھانے اور تعلیم دینے سے نہیں آتی بلکہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آتی ہے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے آپ کے مریدین نے آپ سے کہا کہ حضور آپ ہمارے لئے کچھ وسیعت کر جائیں تو آپ نے وسیعت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری یہ قمیز جو میرے بدن پر تم ابھی دیکھ رہے ہو اسے صدقہ کر دینا میں دنیا سے ویسے ہی جانا چاہتا ہوں جس طرح سے میں دنیا میں کھالی ہاتھ آیا تھا یہ ہوتے ہیں اللہ والے یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کا نظریہ اس طرح سے ہوتا ہے حضرت شیدنا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ رشت و ہدایت چودہ واسطوں سے ہوتے ہوئے حضرت امام علی رضا ابن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے اور وہاں سے وہ سلسلہ مولا کائنات علی مشکل کشا سے ملتا ہے اور وہاں سے حضور علیہ السلام تو تسلیم سے آپ کا سلسلہ رشت و ہدایت جا کر مل جاتا ہے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کی دو طرح کی روایتیں پہلی روایت تو یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کا وصال ہو گیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اجازت دی لوگوں کو عام اجازت دی کہ جسے مجھے ملنا ہے وہاں کے مل لے جسے مجھے دیکھنا ہے وہاں کر دیکھ لے جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ایک بھیڑ کھٹا ہو گئی اس بھیڑ میں جب آپ تشریف لائے تو ازدہام اتنا تتر بتر ہوا اور بھیڑ اتنی منتشر ہو گئی کہ آپ اس بھیڑ میں ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی آپ کا وصال ہو جاتا ہے آپ جو ہیں آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے یہ واقعہ نفعات الانفس میں بھی حلت اللہ مابدرمان جامی نے لکھا ہے اور سچ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کتابوں میں ہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک روایت میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور آپ کا انتقال مامون رشید کے زمانے میں ہوا ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آپ کے نماز جنازہ میں تین لاکھ لوگ تھے یہ نظارہ دیکھ کر ایک عیسائی نے کہا کہ اگر تم بھی اے لوگوں میرے ماننے والوں ایسی زندگی جی ہوگے تو تمہیں بھی ایسی موت ملے گی آپ کا مزار مبارک بغداد میں ظاہر اور مشہور ہے اور وہیں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جسے مزید معروف کرخی سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے شیخ ابراہیم حربی آپ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے فوائد بتاتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں کہ شیخ معروف کرخی کی قبر آزمودہ تریاغ ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ شیخ معروف کرخی کی قبر مبارک قضائے حاجات کے لیے مجرب تریاغ کی حیثیت رکھتی ہے جو آپ کے قبر انور کے پاس سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر کے دعا کرتا ہے تو جو رب سے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے یہ آپ کے مزار مبارک کے پاس ورد کرنے اور دعا کرنے کی برکتیں ہیں جو آج بھی لوگوں کو مل رہی ہیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ ابن محاملی کا بیان ہے کہ میں ستر سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی پریشان حال مصیبتوں کا مارا شیخ معروف کرخی کے مزار پاک پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور وہ خوش ہو کر کے واپس جاتا ہے حضرت شیخ معروف کرخی ربی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی کے حوالے سے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہے حضرت داتا گنڈ بخش لاہوری نے بھی کشف المحجوب میں آپ کا ذکر کیا ہے رسالہ کشہریہ میں بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے اسی طرح سے آپ کا تذکرہ قاضی ابو دعید اسفہانی نے بھی حلیت الاولیاء میں بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اور لفعات الانفس میں حضرت علمہ عبدالرمان جامی نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے مزار مبارک پر اپنے رحمت و نور کی کروڑ ہا کروڑ بارش نازل فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کو سوار دیں اور ان کے ویضان نظر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالا مال فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ